آج کی کہانی ایک ایسی کریا پر جو بھارت میں بہت ماننے تاپ آتی ہے جسے کہتے سنگکل جسے کہتے وچن وچن جس کے بارے میں بابا تلسی نے کہا کہ رگکل ریت سدا چلی آئی پران جائے پر وچن نہ جائی ہمارے اتحاس پر گرب کرنے کے کئی کارن ہو سکتے ہیں لیکن ایک مہتوپون کارن یہ ہے کہ ہم اس سنسکرتی سے آتے ہیں جہاں اپنے وچن کو اپنی بات کو اپنے شبدوں کو بچانے کے لیے ان کی رکشات کرنے کے لیے لوگوں نے اپنے پران تک قربان کیے ہیں مہا بارت کے سمیے میں آپ سب کو پتائے کہ کارن اور ارجن کے بیچ بہت زبردرس دشمنی تھی پرتیس پردھا تھی لیکن اس پرتیس پردھا میں بھی ایک مریادہ تھی مہا بارت کے چلتے یدھ میں دونوں ایک دوسرے کے رکت کے پیاسے تھے لیکن مریادہ سے باہر ہٹ کر کبھی کارن نے یدھ نہیں کیا اپنے پری امتر دوریو دھن کو ایک وچن دیا کہ ارجن کو میں مار دوں گا اس بات کی پرتیگیا کی گتھا میں سوت راتا ہے کہ کارن اپنے سمیے کا سب سے بڑا دانی تھا صبح سورے پوجن کے سمیے سنان کرتے سمیے ندی سے بہار آنے پر اس کے سامنے اگر کوئی بھی کچھ مانگنے کے لیے آ جائے تو کبھی اس کے کھا جانے سے کوئی ہاتھ کھالی نہیں جاتا تھا کنتی کے من میں آئیڈیا آیا انہوں نے سوچا کی کیوں نہ اپنے بیٹے کارن کے پاس جائیں اور اپنے سبھی بیٹوں کی رکشہ کا وچن مانگ لیں اس سے چھے کے چھے بیٹے بچ جائیں گے اور میری کوک دھنیا رہے گی جس دن کارن اور ارجن کا نرنائی اکشد ہونے والا تھا اس سے ٹھیک ایک رات پہلے ایک سفید کپڑوں میں ڈھکی ہوئی ایک مہلا کارن کے دوار پر پہنچی اتیتی سے بھی کارن سویم باہر لینے کے لیے گئے دیکھا تو پانڈووں کی ماں ہستناپور کی مہارانی کنتی انہوں نے کہا کہ راتری کے اس سمیں مجھے سے ایک سامانی سینک کے دوار پر ہستناپور کی مہارانی کا آگمن مہارانی اندر آئی اور بھیگے نیتروں سے وہ رہش سے جاہر کیا جو رہش سے کارن کو پہلے ہی کرشن بتا چکے تھے انہوں نے کہا کہ بیٹے میں تم سے کشما مانگتی ہوں اور میں تمہیں یہ بتاتی ہوں کہ تم میرے سب سے بڑے بیٹے ہو اور ارجن اور باقی چاروں پانڈو تمہارے چھوٹے بھائی ہیں کارن نے کہا کہ ماں بڑی دیر سے آئی پھر بھی آپ آئی ہیں تو بتائیے کہ میں کیا کر سکتا ہوں کنتی نے کہا کہ بس میں یہ چاہتی ہوں بیٹا کہ میرے پانچ پانڈو پتر ہیں اور ایک تو میرا سب سے بڑا پتر ہے اگر تو یودھ نہ کرے تو میرے وہ پانچوں بیٹے بھی بچ جائیں گے اور تو بھی بچ جائے گا کارن نے کہا کہ ماں تب سے تو آج تک گنگا میں بہت پانی بہچکا جب آپ نے مجھے گنگا میں پروہیت کیا تھا بات بہت آگے نکل گئی دوریو دھن میرا مطر ہے میں آج جو کچھ کھڑا ہوں کہ اول اس کی کرپا کے کارن کھڑا ہوں اور میں نے اسے ویجے دلانے کا وچن دیا ہے کنتی نے کہا بیٹا پر میں نے تو سنا تھا کہ تم پرتوی کے سب سے بڑے دانی ہو ماں کی طرح نہیں ایک یاچک کی طرح تمہارے دوار پر کھڑی ہو دنگر جی نے لکھا تھی ویدت وط ستیری کیرتی نرالی لوٹتا نہ کوئی کبھی دوار سے کھالی پر میں ابھاگی نہیں ہوں ہاتھ پھیلا کر جا رہی رکت بیٹے سے بھیک نہ پاکا میں تیرے دروازے سے بینا بھیک جا رہی ہوں پھر بھی تو جیتا رہے نہ اپیش جانے سنسار کسی دن تجھے پتر پہچانے ماں نے یہ وردان دیا اور جانے کے لیے آگے بڑھیں جیسے ہی کرنے بات سنی تم دان دان رڑ رہی کنت کیوں ماتا پتر ہی رہے گا سدھا جگت میں داتا بس ایک چھوٹی سی بات جانتا دنیا تو اس سے سدھا سبھی کچھ لے گی پر کیا ماتا بھی اسے نہیں کچھ دے گی دنیا مجھ سے لیتی ہے آپ تو کچھ دو سوچو کیا مانگ سکتا ہے کرن کرن نے کہا میں ایک کرن ات ایو بانگ لیتا ہوں بدلے میں تم کو چار کرن دیتا ہوں چھوڑوں گا میں تو کبھی نہیں ارجن کو توڑوں گا کیسے سویم پراتن پرن کو پر انی پانڈووں پر میں کرپا کروں گا پا کر بھی ان کا جیون نہیں ہروں گا کہا کہ ایک بچن دے رہا ہوں ارجن کو نہیں چھوڑوں گا باقی چاروں کو ماروں گا میرے سامنے آ کر ان کے ہتیار گھڑ جائیں پھر بھی نہیں ماروں اس سے ماں کیا ہوگا دنیا جانتی ہے کہ تیرے پانچ بیٹے ہیں میں تجھے بچن دیتا ہوں کہ اس یدھ کے بعد بھی دنیا یہی کہے گی کہ کنتی کے پانچ بیٹے ہیں پر من میں ایک ڈر آ گیا کہ یدھک شیطر میں اتنی مریادہیں ٹوٹتی ہیں بڑے بڑے مریادہ کا پالن کرنے والے لوگ مریادہ نہیں رکھتے کنتی یہ سب سوچتی ہوئی چپچاپ آدھی رات اپنے شیور میں لوٹ کر روتی ہوئی سو گئی اگلے دن سوریو دہ کے بعد بھیشن یدھ پرارمب ہوا چاروں بھائی بار بار کنڈ کے سامنے پڑھے اور کنڈ نے ہر بار ان کو شسر رہیت کر کے چھوڑ دیا کہ جا ویدھشتر کے گھالے گر گئے دین کی گدہ گر گئی کنڈ کے جو سارتھی تھے آپ سب جانتے ہیں جب یدھت ہے ہوا کی لڑائی کرنی اور ارجن کو ہرانا ہے تو کنڈ نے یہ کہا تھا کہ ارجن کو ہرانا دوں تو ارجن کے رت کا ڈرائیور بہت اچھا ہے ڈرائیور کون ہے جو پوری دنیا کا ڈرائیور ہے تو مجھے بھی ایک اچھا ڈرائیور دو ایک اچھا رت چالک دو سارتھی دو جو سہدیو نکل کی ماں مادری کے بھائی تھے مدر نرے شلی ماما شلی وہ دریو دھن کی اور سے لڑ رہے تھے اگر ماما شلی مجھے مل جائیں تو میں ارجن سے لڑ لوں گا تو شلی نے کہا اب یہ ایک ہی بات پر رت چلاوں گا رت تو چلا لوں گا پر میرے مو سے جو نکلے گا نکلے گا میں بولتا رہوں گا اسی لئے سنسکرٹ میں شلی کا عرث ہے شنکا اور کرن کا عرث ہے کان جس نے کان میں بار بار شنکا ڈال کر پراجت کیا وہ شلی ہے شلی نے پوچھا کہ کانر یہ کیا کر رہا ہے بھائی ان چاروں بھائیوں کو پکڑا چھوڑ کیوں دیا ارجن سے ڈڑتا ہے یہ بھی تو تیرے شترو ہیں گھر نے مسکراتے ہوئے کہا آپ نہیں سمجھو گے ماما یہ زندگی صرف جیت اور ہار کے لیے نہیں ہے بلکہ زندگی کے بعد بہت ساری چیزیں ہیں جنہیں ستی کہا جاتا ہے یہ یدھ تو پانچ دن کا ہے میں تو جنب جنبانتر کا یدھ لڑ رہا ہوں اس یدھ کے بھیشن کھڑوں میں بھی میرا دھیان اپنے ستی اور اپنے بچن سے نہیں ہٹا ہے میں نے یہ چار مہارتی اس لیے چھوڑے ہیں انہیں جیوندان اس لیے دیا ہے کہ ستی کے چرنوں میں سمارگ کے چرنوں میں سورگ کے چرنوں میں چار پھول چڑھا رہا ہوں یہ چار پھول ہیں مول کنی کاتر نینوں کے پانی کے یہ چار پھول ہیں دان کسی پرچن مہابلدانی کے یہ چار پھول میرا ادرشت تھا ہوا کبھی جن کا کامی یہ چار پھول پا کر پسند نہ ہستے ہوں گے انتریاں اور اس طرح دنیا کے سب سے کیرتیمان یدھا اور سب سے بڑے دانی نے اپنی ماں کو جو وچن دیا تھا دان کا اسے یدھ و بھومی میں نبھایا جائے پراجے کو سامنے دیکھ کر اور آنے والی مرتیو کو سامنے دیکھ کر بھی جس ویکتی نے اپنے وچن کا پالن کیا اسے ہی دانویر مہابلی کرن کہا جاتا ہے یہ تو تھی کرن کی کتھا پر سوچئے کہ اس کتھا کا سار کیا ہے کتھا کا سار یہ ہے کہ کوئی ویکتی تبی مہان بنتا ہے جب دنیا اس کے شبدوں پر بھروسہ کرنے لگے لیکن سمیں آپ کا مولینکن کےول اسی بات سے کرے گا کہ آپ اپنے مولینوں کے پرتی اپنے سچ کے پرتی اپنے دھرم کے پرتی اپنے وچن کے پرتی کتنے اماندار رہے تھے یاد رکھئے زندگی کچھ سالوں کا کھیل نہیں ہے اتحاس کے ساتھ چلنے والے ان پنوں کا سالوں سال کا کھیل ہے جس پر آپ کا نام لکھا جانا ہے اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ بادنے بھی یاد رکھے جائیں تو میری اس کہانی کو یاد رکھئے کچھ سالوں کا کھا جانا ہے